لڑکا پیدا ہونے پر عام طور پر زیادہ خوشی ہوتی ہے جب لڑکا پیدا ہوتا ہے اور اگر لڑکی پیدا ہو تو لوگ بجائے خوشی کے رج و غم محسوس کرتے ہیں اور گھر میں صفے ماتم بھی جاتی ہے اور بات تو ظلم کرتے ہیں کہ طلاق دے دیتے ہیں اور بی بی کو تانو تشنی کرتے ہیں اور عورت بھی پریشان ہوتی ہے کہ میں گھر میں بچی پیدا ہوگی دوسری پہلے بچے پر زیادہ خوشی کی جاتی ہے پھر اور بچوں پر خوشی منائی تو جاتی ہے مگر کم یعنی پہلے بچے پر زیادہ خوشی ہوتی ہے دوسرے پر خوشی تو ہوتی ہے لیکن کم نمبر تین لڑکا پیدا ہو تو پیدائش کے چھے روز تک عورتیں مل کر دوڑ بچاتی ہیں نمبر چار پیدائش کے دن لڑو یا کوئی مٹھائی رشتہ داروں میں تقسیم کرائی جاتی ہے پیدائش کے یہ دو مٹھائی لڑو وغیرہ تقسیم ہوتا ہے نمبر پانچ اس دن میرا سی دھوم دوسرے گانے پہ جانے والے گھر گھیر لیتی ہیں بلکہ یہ خاجہ سرا بھی آ جاتی ہیں اور آکے پھر وہ گفتگو کرتی ہیں تو وہ گانے گاتی ہیں تو پھر اس طرح جو ہے انعام مانگتی ہیں اور مو مانگی چیز لے کے جاتی ہیں وہ جاتے بھی نہیں نمبر سات بہن بہنوی بغیرہ کو جھوڑے پیسے بغیرہ بہت سی رسموں کے مطح دیے جاتی ہیں بچے کی پیدائش پہ بھی اس کے علاوہ شادی پہ بھی تو کتنی رسموں میں ان کو جھوڑے دیے جاتی ہیں نمبر سات دلہن کے ماں باپ بائے کی طرف سے کچھ چیز لانا انہیں ضروری سمجھتے ہیں جس میں دلہا دلہن سا سوسر نند ندوئی حتی کہ گھر کے بشتی بنگی کے لیے بھی کپڑوں کے جوڑے نقدی اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو بچے کے لیے چھوٹا چھوٹا زیور ہونا ضروری ہے یہ لے کے آنا ہے غرضے کے میکہ اور سوسرال کا دیوالیہ ہو جاتا ہے اور اس کی آخری جو رسم ہے وہ مالن اور بٹیاری گھر کے دروازے پر پتوں کا سہرہ یا کاغذ کے پھول بانتی ہے جس کے بدلے میں ایک جوڑا اور روپیہ کم از کم وصول کرتی ہیں انشاءاللہ ان کی خرابیہ ہم آگے ذکر کریں گے موسیقی 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 موسیقی